تو سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا تینوے کے حملے سے دو سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوئے ہیں ذرکرنین حیدر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرکرنین صبح سے شام ہو گئی ہے اور یہ تینوے مستقل شہریوں کو زخمی کر رہا ہے تحال نہیں پکڑا جا سکا یہ بالکل وہاں پہ وائلڈ لائف کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور دیگر پولیس کے جوہلکار ہیں وہ موجود ہیں انظامیہ موجود ہے مگر ابھی تک صبح دوپہر سے لے کا شام تک تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے نہیں پکڑا جا سکا ہے اس پکڑنے کے دوران جو وائلڈ لائف کے دو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جس خاتون کے اوپر بھی عملہ کیا ہے وہ بھی وائلڈ لائف سے تعلق رکھتی ہے مگر خوش قسمتی سے وہ بچ گئی ہیں زخمی نہیں ہوئی ہیں ابھی بھی تینوے جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک گھر میں چھپ گیا ہے اور اس کو دوننے کی کوششی کر رہے ہیں ملنی رہا اور لوگوں کو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں داخل ہو جائیں مگر لوگ جو ہے تینوے کی مجیدی باہر سڑکوں پر بھی نکل آئے ہیں اب شدید پریشانی ہے کہ گھر کے اندر خواتین مجید ہیں بچے مجید ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ کسی گھر کے اندر نہ گھوچیں کسی فیملی پر نہ عملہ کریں تو ان کو پکڑنے کی جو کوششیں ابھی تک جاری ہیں چونکہ اندھیرہ ہو چکا ہے اور اس کو پکڑنے میں مزید دکت کا سامنے کرنا پڑے گا زل کنین آگاہ کر رہی تھے